ہم ہاؤس میکرز اپنی ڈیلی روٹین لائف میں اپنے سارے کاموں کو جوانا پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہتی ہیں اور ان کاموں کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹپس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بقتن پا بقتن اپنی ڈیلی روٹین کی جو ٹپس ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور آج کی ویڈیو میں بھی اپنی کچھ منی سیونگ ٹپس اور کچن سے ریلی روٹین شیئر کی ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بہت ہیلپ فول ہوگی انشاءاللہ آئیے پھر ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ایک اور زبزس ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں یہ نہیں کہتی کہ میں سارے کام کرنے میں پرفیکٹ ہوں بس میں آپ لوگ کے ساتھ وہی ٹپس شیئر کرتی ہوں جو کہ میں اپنے گھر میں خود فالو کرتی رہتی ہوں اکثر آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی خالی جیم کی بوٹلز یا پھر اچار وغیرہ کی ملہم لاتے ہیں تو اس طرح کی خالی بوٹلز ہم لوگ رکھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو ری یوز بھی کر لیتے ہیں لیکن جب ہم نے ان کو کوئی یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کا جو سٹیکر ہے وہ تارنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے کچھ سیکنڈ کے لیے جہاں سے چپکا ہوتا ہے اس سائٹ کو اگر آگ پر ہم سیک لیں گے تو دیکھا آپ نے کہ کتنی آسانی سے یہ سٹیکر ریموو ہو گیا جسٹ ہم نے ایک بار سے کھینچا اور پورا سٹیکر ایزی بھی جو ہے نا وہ ریموو ہو گیا اب جو ہے نیکس جو ہے نا میں اس کو آپ کو واش کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں سمپل جو ہے نا آپ نے لیمن میکس ڈیکوٹ جو ہوتا ہے نا ڈش واش کوئی سا بھی لیکوٹ آپ لیں اور اس سے اس کو واش کر لیں کیونکہ اکثر یہ بوٹل اگر ہم سمپلی ستہ سے واش کر کے رکھ دیتے ہیں نا تو اچار وغیرہ کی بڑی گندی سی سمیل اس کے اندر ہوتی ہے یا پھر جہم وغیرہ کی بھی کافی عرصہ تک پڑھے رہنے کی وہ بڑی سمیل عجیب سی ہو جاتی ہے تو اس ڈیش واش لیکوٹ سے واش کرنے سے جو ہے نا ایزیلی ایک تو آپ کے پورا جار جو ہے نا جو گلاس ہے یعنی کی بوٹل جو ہے وہ آپ کی پوری چمک بھی جائے گی اس کے اوپر جتنا بھی جو میل کو چہل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جگ ایلفی سی لگی بھی ہوتی ہے جہاں سے یہ سٹیک ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی سارا جو ہے نا ایزیلی کلین ہو جائے گا اور یہ جار آپ کو بہت اچھے سے نیٹن کلین ہو جائے گا اور ان جار کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں پہلے بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا بھی جو ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے یوز کرنے والی ہوں جو کہ میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں جیسٹس کی کلیننگ اور اس کا سٹیکر ریمو کرنے کا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اکثر ہم برطن وغیرہ واش کر لیتے ہیں اور سنگ کے آس پاس کے ایریا کو ہم نارملی ایسی جو ہے نا صاف کر لیتے ہیں لیکن وہ اس سے جو ہے نا اچھی طرح کے سے جو کلین نہیں ہوتا اور اس کو کلین کرنے کے لیے پھر ہمیں تار کا جو ہے نا وہ یوز کرنا پڑتا ہے اور اس تار کو اگر ہم ایسے یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہمارے ہاتھوں کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے کھردرے سے ہاتھ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہاتھوں سے اس کے چوبنے سے تو میں کیا کرنے والی ہوں اس کو دونوں طرف سے جو ہے نا میں نے اس کو سٹک کر لیا ایک جو کچن کا وائپر ہوتا ہے نا جسے ہم پانی بغیرہ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے نا میں نے اس کو سٹک کر لیا دونوں طرف سے کھینچ کے اور جس ایریا کو صاف کرنا ہے اس کے اوپر میں نے وہی لیکوڈ لگا دیا ڈیش واش لیکوڈ اور پھر اس ہی وائپر کو پکڑتے ہوئے بہت ہی ایزی طریقے سے نا یہ پورا کارنر جو ہے نا وہ دیکھئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہاں پر مجھ سے ایک گلتی یہ ہوئی تھی کہ یہ بار بار جو ہے نا دونوں طرف سے اتر رہا تھا بعد میں جو ہے نا جب میں نے کیمرہ آف کر دیا تو دونوں طرف سے کیا کیا تھا کہ روڈ بینڈ لگا دیا تھا پھر یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سٹیک ہو گیا تھا اور ساری کلیننگ جو ہے نا جہاں پر آپ کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے اور جو کارنر جو ہے نا ہم ڈیلی صاف کرتے ہیں لیکن وہ کلین نہیں ہوتے تو اس طرح سے نا اپنے کچن کے کارنرز کو آپ ویک میں ایک بار جو ہے نا وہ لازمی کلین کیا کریں جس طرح سے میں کر رہی ہوں ڈیلی تو ہم صاف کرتے ہی رہتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیپ لیننگ کے ہمیں ضد پڑتی ہی رہتی ہے کیونکہ اس طرح سے جو ہے نا ہم کلین ڈیلی بیس پہ جو ہے نا وہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن اگر ہم ڈیلی بیس پہ نہیں کرتے ویک میں ایک بار بھی کر لینا تو یہ ہماری کارنر جو ہے نا بہت زیادہ نیٹنگ کلین رہتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ہاتھوں کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا اور یہ کارنر بھی جو ہے نا ہمارے صاف سترے ہو جائیں گے اور اسی طرح سے جو ہے نا یہ سنگ کو کلین کرنے کے بعد آپ کے ڈیلی جو سلیپ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ہم جو ہے نا ڈیلی تو صاف کرتے ہیں میں بھی ڈیلی صاف کرتی رہتی ہوں لیکن ان کارنر میں جو ہے نا مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ جم جاتی ہے جو کہ ڈیلی صاف کرنے کے باوجود بھی نا اس طرح سے رہ جاتی ہے اور تار سے ہم ڈیلی بیس پہ تو نہیں کر رہے ہوتے تو اس کو ویک میں اس طرح سے میں ایک بار لازمی کلین کر لیتی ہوں ساری دیواروں کو بھی اور کارنرز کو بھی تو یہ بہت زیادہ جو ہے ابھی آپ دیکھئے کہ آپ کے سامنے نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے بلکل نئے جیسے ہو لگیں گے یہ سلیپ جاتا ہے اس طرح سے جو ہے نا ہمیں گلپس بغیرہ بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہمارے کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں نیکس جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں نے آپ لوگ ساتھ ایک بار پہلے شیئر کیا تھا کہ یہ میں نے جو ہے نا ایک آرگنائزر لیا تھا جو کہ میں نے اس طرح سے اس کو ہینگ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا اپنے جتنے بھی سوپ بغیرہ ہیں یا پھر سپنج چتار بغیرہ لیکوڈ بغیرہ وہ میں اس کے اوپر رکھتی ہوں لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس کے ایک سائیڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے یعنی کہ ایک سائیڈ لگی ہوئے دوسری سائیڈ جو ہے نا جہاں سے ہینگ کرتے ہیں وہ ٹوٹ گئی ہے تو اب اس کو نیچے رکھا ہوا تو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے میں نے سوچا اس کا واپس کوئی جگار کیا جائے جو اس کو واپس سے سٹک کیا جائے تو یہ دیکھیں اس کا سٹکر اتنا مضبوط ہوتا ہے نا لیکن اس کے اوپر جو پلاسٹک لگی ہوئی تھی نا وہ ٹوٹ گئی یہ دیکھیں میں نے کتنا زور لگا کے جو ہے نا اس کو یہاں سے جو ہے نا ریموف کیا ہے اب جس ایریا پہ یہ لگاوا تھا اس کو میں نے یہاں پر اچھے سے ساف کر دیا واش کر دیا اور گیلے کپڑے سے ایک بار ساف کیا پھر اس کو میں نے ایک بار اچھے سے ڈرائی کر لیا تھا اور اس طرح سے جو ہک ملتے ہیں نا یہ بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں تو میرے پاس بھی اس طرح سے پڑاوا تھا ایکشلی میں نے اپنے جو انٹرنیٹ کی ڈیوائز ہے وہ لگانے کے لیے منگوائے ہوئے تھے لیکن وہ میں لگانی سکی تھی تو یہ ایک دوسرے کے اندر انسٹرٹ ہو جاتے ہیں ایک یعنی کہ ڈیوائز پہ لگے گا اور ایک جو ہے نا آپ وال پہ جو ہے نا سٹک کر لیں لیکن جو وال پہ سٹک کرنے والا تھا نا وہ میں نے سوچا کہ کیوں نا میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹک کر دوں اور یہ میرا ارگنائزر جو ہے نا واپس سے دیوار کے اوپر سٹک ہو جائے گا نیچے رکھا ہوا کافی زیادہ بڑا لگتا ہے تو یہ میں نے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ لگا کر اور پھر اس کو جو ہے نا اچھے سے دیوار کو کلین کر لیا اور ان کو لگانے کا صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ان کو لگانے لگے یہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ سٹک ہوتے ہیں otherwise جو ہے نا یہ ان کے سٹک اتنی اچھی نہیں رہتی ہے تو دیکھیں میں نے دوبارہ سے جو ہے نا اس کو واپس سے اس کے اوپر سٹک کر لیا اور یہ بہت اچھا سا واپس ارگنائزر بن گیا اچھا جن لوگ کے پاس ایسے ارگنائزر نہیں ہیں یہ والا ارگنائزر جو ہے نا میں نے already آپ لوگ کے ساتھ بنانا شیئر کیا ہوا ہے تو جن لوگوں نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے نا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے بہت ہی کام کی چیز ہوگی تو دیکھیں یہ واپس سے سٹک ہو گیا اور میرا یہاں پر سوپ تو ختم ہو گیا لیکن میں نے سوپ والیکٹوری واپس وہیں رکھ دیا اور ساری چیزوں کو جو ہے نا اورگنائز کر کے رکھ دیا اب یہاں پر میں نے ایک پتیلی میں پانی لیا ہے اور اس کے اندر جانا میں نے تقریباً دو سے تین چمچ جو ہے نا ڈش واش لیکوٹ کے ایڈ کی ہیں یہ میں کس لیے لیکوٹ بنا رہی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا بہت ہی کام مال کے چیز بننے والی ہے یہ جو ہمارے روٹیوں کے رومال ہوتے ہیں نا ان کو کلین کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے ہوں کہ میں جو ہے نا اپنے گھر میں روٹی والے رومال کس طرح سے جو ہے نا وہ کلین کرتی ہوں لیکوٹ ڈالا اس کے اندر میں نے اس کے بعد میں نے دو سے تین چمچ اس میں وینیگر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو نا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا جب یہ گرم ہو گیا نا تو اس کے اندر روٹی والا جو رومال ہوتا ہے نا وہ میں نے اندر بھیگ ہو دیا اچھا میں آپ لوگوں سے ایک بات اور بھی ہاں پر شیئر کروں گی کہ اس طرح کے جو رومال ملتے ہیں نا تو ان کو ویسے بائے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ویسے تو یہ بہت اچھے ہوتا ہے لیکن کلیننگ ان کی کرتے رہونا تو ان کا کلر جو ہے نا بڑا ڈال ہو جاتا ہے جو کہ پھر بعد میں دیکھنے میں برا لگتا ہے خیر یہ میرا روٹی والا رومال نہیں ہے اس سے جسٹ میں توا وغیرہ کلین کر لیتی ہوں اور چیزیں جو ہے نا اگر پکڑنی ہو تو وہ پکڑ لیتی ہوں یعنی کہ پتیلی وغیرہ اٹھانے کرنے کے جو ہے نا کام آتے آتا ہے میرے تو یا پھر میں اس کو ایک رکھا ہوا ہے توا کلین کرنے کے لیے تو یہ پھر میں نے ان کو واش کرنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ طریقہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس لیکوڈ نہ ہو تو آپ کوئی سا بھی ڈیٹرزنٹ جس سے آپ کپڑے واش کرتے ہیں وہ ایڈ کر لیں اور اس طرح سے ان کو واش کرنے اس کے اندر جتنے بھی چکنائی ہوگی جتنے بھی میل بدبو جمز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کلین ہو جاتا ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے ہو جائے گا اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے نکال کے باہر رکھیں جیسے ہی اتنا سا تھنڈا ہو جائے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکیں تو پھر اس طرح سے رگڑ کے نا آپ اس کو دھولیں یقین جانے یہ آپ کا بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا کسی قسم کے چکناہٹ میل بدبو وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں آئے گی خیر ان کا جو ہے نا آپ دیکھیں کلر کتنا زیادہ جاتا ہے تو اس کا کلر اتر رہا ہے اس وجہ سے آپ کو اس طرح سے لگ رہا ہوگا جب اس کو اس طرح سے اچھے سے آپ مسل رہنا تو اس کے بعد دو سے تین پانی سے آپ اس کو اچھے سے کھنگال لیں یعنی کہ واش کر لیں اور اس کے بعد اس کو سوکنے کے لیے ڈال لیں تو کیسی لگیں آپ کو آج کی میری ٹپس آئی ہو اچھی لگی ہوں گی اگر ٹپس اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ نے فرن اینڈ فیملی کے ساتھ اور اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتی ہو نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ